السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے امبرز کچن ویڈ بیوٹی ٹپس میں خوش آمدید آج ایک نئی ریسپی کے ساتھ حاضر ہیں آج ہم بنا رہے ہیں مٹن کلیجی تو میں آپ کو گھنی ہوئی مٹن کلیجی کے ترقیب بتاؤں گی آئیے انگریٹس کے طرف چلتے ہیں مٹن کی کلیجی لی ہم نے ہاف کیجی تین درمیانے سائز کے ٹماٹر لیے ان کو میں نے کاٹ لیا دو اگر درمیانے سائز کے پیاز لے کے ان کو گرائنڈ کر لیا دو چمچ لسن ادرک کا پیسٹ دو سے تین ہری مرچے کٹی ہوئی تھوڑا سا ہرا دھنیا ایک چمچ نمک یا ہسوے زائقہ ڈیڑھ چمچ میں نے لیا پیسا ہوا دھنیا ایک سے ڈیڑھ چمچ پیسی ہوئی لال میرچ آدھی چمچ حلدی ایک چمچ پیسا ہوا گرم سالہ اور آدھی چمچ کلونجی آدھی چمچ میتھی دانا آدھی چمچ سونف آئیے سٹارٹ کرتے ہیں چمچ آئل لے کر میں نے گرم کیا اس میں یہ تینوں چیزیں کلونجی میتھی دانا اور سونف ڈال کر ہم نے ان کو تھوڑا سا فرائی کرنا ہے یہ تینوں چیزیں ہلکے سے فرائی ہو چکی ہیں ان کو بس ایک سے دو منٹ ہم نے فرائی کیا اب اس میں جائے گا پیاس کا پیسٹ پیسٹ بھی ڈال دیں گے پیاس کو ہم لائٹ براؤن کریں گے پیاس کو ہم لائٹ براؤن کریں گے تین سے چار منٹ ہو چکے ہیں مزید ایک سے دو منٹ ہمارے اور لگیں گے جب یہ لائٹ براؤن ہو جائے گی تو پھر اس میں ہم کلونجی ڈالیں گے اس طرح سے دیکھیں پیاس کو بلکو لائٹ سا براؤن کیا ہم نے اب اس میں ہم پیزی ڈال دیں گے اور پیزی کے ساتھ ہی ہم ادرک رسن کا پیسٹ بھی ڈال دیں گے یہ دیکھیں رسن ادرک کے پیسٹ کے ساتھ ہم اس کی اچھی طرح سے بھونائی کریں گے اس طرح سے ہم نے مسلسل چمچ کو ہلاتے رہنا ہے تاکہ ہمارا مسالہ پیاز اور ادرک ساتھ نہ لگے اس طرح سے ہم اسے مسلسل ہلاتے رہیں گے چمچ کو چلاتے رہیں گے اور تقریباً ہم اسے پندرہ منٹ بھونیں گے اس طرح سے یہ دیکھیں یہ تقریباً ہمارے پندرہ منٹ گزر چکے ہیں اب اس میں سے خوشبو آنے لگ گئی ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جو لسن ادرک کا پیسٹ تھا وہ بھی اچھی طرح سے بھون چکا ہے اب ہم اس میں مسالے ڈالیں گے گرم سالہ پاورٹر لال میرچ گھنیا پاورٹر حردی نمک ابھی ہم اس میں نہیں شامل کریں گے نمک ڈالنے سے کلیجی گلتی نہیں ہے نمک پلاسٹ میں بھونائی کے ٹائم ہمیشہ ڈالیں جب بھی اب مٹنگ بھی کوئی بھی کلیجی پکائیں تو نمک اس مرلے میں مت شامل کریں کلیجی جو ہے وہ سخت ہو جاتی ہے اس لیے ہمیشہ کلیجی میں نمک آپ پلاسٹ میں ڈالیں اب یہ دیکھیں ٹیماتر ڈال کر میں اس میں تھوڑا سا پانی شامل کر رہی ہوں آپ لوگوں نے جب ٹوماٹر ڈال دینے ہیں تو کلیجی کو ہلکی آنچ پر کر دینا ہے ٹھیک ہے دم بھالی آنچ نہیں کرنی تھوڑی سی ہلکی کرنی ہے لیکن کلیجی پر ڈھکن نہیں لگانا اس کو ہم ڈھکن لگا کر نہیں گلائیں گے اس طرح کھلے ڈھکن کے ساتھ ہم نے بنانی ہے اس طرح اب اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں ٹماتروں کے ساتھ ڈال جائی گی دیکھیں ویورز کلیجی ڈال رہی ہے ٹماتروں کے ساتھ اس پر ڈھکن اس لیے نہیں لگاتے کہ یہ بہت ہی نرم ہو جاتی ہے ڈھکن لگانے سے ٹھوٹ جاتی ہے کیونکہ یہ آدھی سے زیادہ تو جب ہم لسن اندرک کے پیسٹ کے ساتھ اس کو اس کی بنائی کرتے ہیں ہم اس کو فائی کرتے ہیں پندرہ منٹ تو یہ آدھی سے زیادہ اس وقت پہ ہی گل جاتی ہے پھر جب ہم ڈھکن لگا دیتے ہیں تو یہ بہت ٹوٹ کا ریزہ ریزہ ہونے لگ جاتی ہے اسی طرح کھلے ڈھکن کے ساتھ ہم اسے پکائیں گے اور یہ تقریباً گل چکی ہے بس آپ اس میں نمک شامل نہیں کریں کلیجی بہت جلدی گل جاتی ہے کچھ لوگوں کو شکایت ہوتی کہ ہماری کلیجی سخت ہو جاتی ہے تو وہ اس لیے ہوتی ہے کہ آپ نمک پہلے ڈال دیتے ہیں تو کلیجی جو ہے وہ آپ کی اچھے طریقے سے گل نہیں پاتی ہے یہ دیکھیں یہ تقریباً ہمارے 10 سے 15 منٹ گل چکے ہیں تمامٹر ہمارے تقریباً گل چکے ہیں اب ہم اس کی گھنائی سٹارٹ کریں گے کلیجی ہماری اچھی سے گل چکی ہے اور تمامٹر بھی تقریباً گل چکے ہیں اب ہم اس نمک اس میں شامل کریں گے اس طرح سے اور اب ہم اسے درمیانی آج رکھتے اس کی گھنائی کریں گے گھنائی کرتے ہوئے ہم اس میں ہری مرچے شامل کریں گے اور تھوڑا سا اور میں کھوڑا سا ہرا دھنیا بھی اس میں گھنائی کے بعد ڈال بھی ہوں اس طرح بہت مزیدار کشکو آ رہی ہے زبردست بس اب اسے ہم چھوڑی دے اس کی گھنائی کریں گے جتنی اچھے سے گھنائی ہوگی اتنی ہی مزیدار کلیجی بنے گی اس لئے ہم نے گھنائی کو تھوڑا سا زیادہ ٹائم دینا ہے اس طرح سے دمیانی آج رکھیں اس کی گھنائی کرتے جائیں یہ دیکھیں خلیجی کی گھنائی ہو رہی ہے جیسے جیسے اس کی گھنائی ہو رہی ہے ویسے ویسے اس کا رنگ دیکھیں کل ہوتا جا رہا ہے اور بہت کعارا رنگ نکل رہا ہے اور یہ دیکھیں تقریباً گھنائی ہماری ہونے والی ہے گھی جو ہے وہ اس سے اوپر آ گیا ہے جب بھی کوئی چیز گھن جاتی ہے تو اس کی نشانی ہوتی کہ گھو پر آ جاتا ہے مگر مزیر اب اسے طرح سائنگ دیں گے تاکہ یہ مزیر مزیدہ تیسی کے ساتھ کیار ہے دیکھیں بھنائی ہو چکی ہے بس یہ ہم ابھی اتار لیں گے اچھا میں آپ کو ایک بات اور بتانا چاہ رہی تھی کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ پسند کرتے ہیں کہ کلیجی گھریو والی بنائیں تو آپ نے کیا کرنا ہے اس محلے میں چبھو نائی ہو جائے اگر آپ بھنی ہوئی نہیں رکھنا چاہتے ہیں گریوی والی رکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں ایک یا ڈیٹ کپ یا جتنی آپ کو گریوی چاہیے آپ اس میں پانی شامل کر سکتے ہیں مجھے چونکہ بھنی ہوئی بنانی ہے اس لئے میں اس میں پانی شامل نہیں کر دی گریوی رکھنے کے لئے آپ پانی اس میں ڈال سکتے ہیں جی ویورز مٹن کلیجی ہماری بن کر تیار ہو چکی ہے یہ سپیشل بکرا اید ریسپی ہے ضرور فالو کیجئے گا بہت مزیدار کلیجی بنتی ہے اس طرح سے اور اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئے تو مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا اور میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اگلی ریسپی کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے جب تک کے لئے اللہ حافظ